اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو سمارٹ ای شاپ اوفیشیل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے سامنے بہت ہی کمال کے وائر سٹپر کٹر اور پلاس وغیرہ لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو یہ بتائیں گے کہ ہماری سمارٹ ای شاپ کے اوپر جو یہ کٹر اور پلاس وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے آپ ان کو پرچیز کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کی کوالٹی کا اندازہ ہو جائے گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں کیسے آپ ان ٹولز کا استعمال کر کے اپنی روز مرہ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک کاریگر جو ہے اس کے پاس اگر ٹول اچھے ہوں تو اس کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اسی طرح کی ٹولز کے اوپر مزید ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں جیک می کے اس وائر سٹیپر سے جس کا موڈل نمبر ہے جیک می جی ایم سی ٹی فور بارہ ٹھیک ہے جی میں اس کو ذرا اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ اس ٹول کو اوپن کرتے ہیں تو جیک می کا کافی خوبصورت سا وائر سٹیپر ہے جس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپ کی وائرز کے نشان لگے ہوئے ہیں کہ اتنے ایم ایم کی وائر آپ یہاں پر رکھ کے چھیل سکتے ہیں 0.6 ایم ایم سے لے کر 2.6 ایم ایم تک کی جتنی بھی وائرز آپ کو آسانی کے ساتھ آپ یہاں پر چھیل سکتے ہیں یہاں پر ایک سیفٹی لاغ دیا گیا ہے اگر آپ اس کو اس سائٹ پر کر دیں گے تو آپ کا کٹر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور جب آپ اپنا کام ختم کر لیں گے تو اس لاغ کو یہاں پر لگا دیں گے تو آپ کا کٹر بند ہو جائے گا ابھی ہم باری باری اس کے اوپر وائرز کو چھیل کر چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کی کس طرح کی کوالٹی ہے 0.6 ایم ایم کی وائر میرے پاس یہاں پر موجود ہے تو میں اسے 0.6 ایم ایم کے اندر رکھ کے تھوڑا سا یہاں پر پوش کروں گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پروپر طریقے سے وائر کو چھیل دیا ہے تو اس طرح سے جتنے سائز کی وائر ہوگی اس کے اتنے والے پوائنٹ کے اندر رکھ کے آپ اسے آسانی سے چھیل سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ چھیل لیا اسے کٹ کرنا چاہتے تو ایم ایم والے پوائنٹ کے اوپر لاکر آپ اس کو یہاں سے آسانی سے کٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری وائر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد میرے پاس 0.6 ایم ایم کی ایک اور وائر ہے تو میں اسے یہاں پر جناب ایسے رکھ کے چھیل لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر طریقے سے اس کے چھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر طریقے سے اس کو کٹ بھی کر رہا ہے اور اس کو چھیل بھی رہا ہے تو اس کی مدد سے آپ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لیکٹونس کی وائرز ہوتی ہیں آپ ان کو کٹ کر سکتے ہیں ان کو چھیل سکتے ہیں ان سبھی پروڈرک کے لنک میں ڈسکپشن میں ڈال دوں گا سب کی پرائیس آپ کو وہاں سے مل جائے گی دوسرے نمبر پر ہمارے پاس پرائیڈ کمپنی کے دو کٹر آتے ہیں جس کو ہم اوپن کر کے یہاں پر آپ لوگوں کو اس کی کوالٹی دکھا دیتے ہیں یہ والا جو کٹر ہے یہ چھینج سائز کا ہے چھینج سائز کا یہ پرائیڈ کا کٹر ہے سولر کی وائر کو کٹ کرنے میں اس کو چھیلنے میں بہت کار آمد ثابت ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنے ہی آرام کے ساتھ یہاں سے اس وائر کو کٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وائر پروپر طریقے سے چھل چکی ہے اگر آپ لوگ سولر سسٹم کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک نیاب چیز ہے کیونکہ سولر سسٹم کے اندر وائر کی کٹنگ بار بار آپ کو کرنی پڑتی ہے دوسرے نمبر پر یہ پرائیڈ کا آٹھ ہنچ والا کٹر ہے یہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے یہ بڑی وائر کو کٹ کرنے کے کام آتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر اس کی کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں نارمل کسی بھی کٹر سے اتنی سپیڈ کے ساتھ چھیلنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جبکہ یہ بڑا جو کٹر ہے یہ پروپر طریقے سے وائر کو کٹ بھی کر رہا ہے اور اسے چھیل بھی رہا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمارے پاس کہانی کمپنی کا ہے کہ ییلو کرنے کا وائر سٹپ پر ہے یہ بسیکلی وائر کو سٹپ کرنے کے کام آتا ہے یہ آٹومیٹک کام کرتا ہے یہاں سے آپ اس کا سائز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جتنی وائر کو آپ نے کٹ کرنا ہے چھیلنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو سلیکشن کر لیں گے اب میں آپ لوگ کے سامنے یہاں پر ذرا دیمو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہ وائر ہے تو یہ آٹومیٹک اس کو کرے گا اس سلیکشن سوچ کی مدد سے آپ نے جس اس کو یہ بتانا ہے کہ کتنی کتنی وائر آپ نے چھیلنی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پریس کریں گے تو جناب یہ دیکھیں یہ اس نے وائر کو چھیل دیا ہے اسی طرح سے میں دوسری وائر کو یہاں سے چھیلنا چاہتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹک پیچھے والی سائٹ سے وائر کو پکڑ لے گا اور آگے والی سائٹ سے اس کو چھیل دے گا تو یہ اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے اپنی وائر کو چھیل سکتے ہیں اگر آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک بلیڈ لگا ہوا ہے کٹر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ یہاں سے کسی بھی وائر کو کٹ بھی کر سکتے ہیں یہ فاسٹ ورک کے لیے یہ بھی ایک اچھا کٹر ہے یہ آٹومیٹک ہے جب آپ کوئی بھی وائر کو اس طرح سے رکھ کے ایسے کریں گے تو جناب وہ فوراں سے وہیں سے چھیل جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمارے پاس پرائیڈ کمپنی کا ایک وائر کٹر آ جاتا ہے پیپر کٹر کی اسے کہتے ہیں تو اس سے آپ اپنی وائر کو چھیل بھی سکتے ہیں اس کے بلیڈ کے اوپر بھی پرائیڈ کمپنی کی برینڈنگ ہوئی ہے کسی بھی وائر کو چھیلنا ہو تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کو رکھ کے تھوڑا سا گھمانا ہے تو جناب آپ کی وائر کے اوپر نشان لگ جائے گا اور یہاں سے آپ اس اپنی وائر کو تھوڑا سا چھیل سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں میں نے اس وقت 6mm کی کیبل کو اس کے ساتھ چھیلا ہے تو یہ ایک نارمل سا پیپر کٹر ہے اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں پرائیڈ کمپنی کے لونگ نوز پلائر پرائیڈ کمپنی کا کیبل کٹر اور پرائیڈ کمپنی کا ہیوی ڈیوٹی پلاس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلاس کی کوالٹی آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی گریفت جو ہے وہ کافی اچھی ہے پرائیڈ کی برینڈنگ ہر سائٹ کے اوپر آپ کو دکھائی دے گی یہ روزمارہ زندگی میں ایسی چیزیں کافی کام آتی ہیں دیکھیں پلاس اور پر کبھی مل جاتا ہے دوستو کبھی مل جاتا ہے مگر پرائیڈ کمپنی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پلاس کی جو کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہے آپ کو اس کی اوورا لک سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد جناب کیبل کٹر کی واری آ جاتی ہے تو کیبل کٹر جو ہے وہ آپ اسے اپنی کسی بھی کیبل کو کٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میرے پاس یہی کیبل پڑی ہویا تو میں اس کو آرام سے یہاں سے کٹ کر سکتا ہوں یہ کافی زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے یہ نارمل ہر الیکٹریشن کے پاس ہوتا ہے ہر کاریگر کے پاس ہوتا ہے ہر گھر کی ضرورت ہے یہ تو اس کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اس کی یہ جو کٹنگ والا پوائنٹ ہے یہ کافی بہتر طریقے سے بنایا گیا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے لونگ نوز پلائر کی تو آپ کو پتا ہے کہ لونگ نوز پلائر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر یہ کٹر وغیرہ کا مو نہیں جاتا کسی چیز کے اندر سے کسی بھی سکریو کو ٹائٹ کرنا ہو تو وہاں پر اس پرائیڈ کے لونگ نوز کٹر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی وائر کو کٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے سکریوز کو لوز اور ٹائٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو اس کی کوالٹی بھی کافی بہتر ہے تو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اس طرح کی مزید ٹولز کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اپنی دعاوں میں آت رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد